موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن نائم قریشی میرا نام ہے نیو ہیر امیج ہمارے ادارے کا نام ہے جو صدیق ٹیٹ سنٹر گلو برٹو میں واقع ہے آج کیا ٹوپک ہے غسل اور وضو اور مسا یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کی عبادات کے لیے کہ وگ لگا کر نماز کس طرح پڑی جائے غسل کس طرح کیا جائے مسا کس طرح کریں اور وضو کے جو فرائز جو اس میں کیا چیز آتی ہے سب سے پہلے ہم سرد ہونے کے لیے پورا فیسکت ہونے کے لیے یہ فرض میں آتا ہے وضو میں تو ہم پانچ اونگلیوں میں اگر یہ اٹیچ کرتے ہیں تو پھر پورا چہرہ دھل جاتا ہے پھر وضو ہو جاتا ہے اور مسا ان بالوں پر نہیں کرنا یہ وگ ہے اس کو فرنٹ سے اٹھا کے اندر ہاتھ رکھ کے مسا کر سکتے ہیں یا سائڈوں کو بھی آپ مسا کر سکتے ہیں پھر تو آپ کا وضو ہو جائے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے ان بالوں پر مسا کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا غسل جنابت کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وگ اتار کے غسل کر لیا جائے پہلا آپشن یا اس کو فکس ہو جائے اور نہ اتر سکے تو اس کو پر ہی غسل ہو سکتا ہے اگر وگ ایسے لگ گئی ہے کہ اس کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے تو وضو اور غسل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وگ اتار کے غسل نہ کیا جائے یا وگ اتار کے سر کے بالوں کا یا سر کا مسا نہ کیا جائے اور اگر وگ ایسے طور پر لگ گئی ہے کہ اس کا اتارنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ناممکن ہو گیا اس کا اتارنا تو پھر مجبوری ہے پھر آپ ایسے ہی وضو کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر ہی مسا کر سکتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اتار کے غسل کرنا سب سے بہتر ہے وہ فرنٹ سے اتار لیں آپ پیچھے فیکسنگ ہوگی بالوں کے اوپر خال بھی گیلی ہوگی روڈز بھی گیلے ہوں گے تو فرنٹ پیچھے کا حصہ آپ کا گیلہ ہو جائے گا اور فرنٹ کا حصہ آپ کو اتار کے گیلہ کرنا پڑے گا کیونکہ ڈاریٹ سکن پہ یہ فیکس ہوگا تو اس کو اتارنے سے آپ کے سکن گیلی ہوگی ورنہ سکن گیلی نہیں ہوگی تو پھر غسل نہیں ہوگا یہ دو سوال تھے جو میرے کافی دنوں سے ذہن میں آرہے تھے پہلے بھی میں اس کا میں جواب دے چکا ہوں اور ابھی یہ جتنے بھی میرے کلائنٹ سے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب میں اور اس کو غور سے سنیں اور آخر تک سنیں کیونکہ اس کے سننے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ کو مسئلہ مسائل کا پتہ چل جائے گا جی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن بٹن کو پریس کریں ساری ویڈیو انفرمیشن آپ کو یہی سے ملے گی اور میرے کومنٹس باکس میں آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اپنی رائے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ